آزمین کو مینہ تک پہنچنے میں دشواری پر وقبوٹ اور حج کمیٹی متحرک مولانا بندگی باشا کی کانسل جنرل سے بروقت نمائند کی آزمین کو راحت سعودی عرب میں مناسق کی ادائیگی کے دوران آزمین کو انتہائی مشکلات کی اطلاعات پر سابق رکنے ریاستی حج کمیٹی و موجودہ رکنے ریاستی وقبوٹ مولانا سید بندگی باشا خادری نے فوری متعلقہ حکام سے ربط پیدا کیا اور حالات سے وقفیت حاصل کی انہوں نے باوجلت ممکنہ کانسل جنرل شاہد عالم سے ربط پیدا کیا اور آزمین کو درپیش مسئلے اور حیدرباد میں ان کے رشتہوں کی بے چینی سے انہیں واقع کروایا کانسل جنرل شاہد عالم نے بتایا کہ تمام آزمین مینہ کی جانب رواندوہ ہیں اور ان کو درپیش مسئلے کے ایک سوئی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں محض ایک گھنٹے میں سارے آزمین مینہ میں بقیر و آفیت پہنچ جائیں گے بتایا گیا ہے کہ آزمین کو مینہ لے جانے کے بعد چند بس آپریٹرز نے یہ کہتے ہوئے انہیں واپس عزیزیا کی رہائش گاہ لاکر چھوڑ دیا کہ مینہ کے مقام پر قیام کے لیے شامیان دستیاب نہیں ہیں بتایا جاتا ہے کہ آٹھ سو سے نو سو آزمین کئی گھنٹوں تک عزیزیا کے مقام پر ٹھہرے رہے اس دوران ریاستی حج کمیٹی کے صدر کے علاوہ اہددران اور عملے نے بھی فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے سعودی مطالقہ حکام سے رابطہ قائم کیا اور ہندوستانی آزمین کو درپیش مسئلے کی فوری طور پر ایک سوئی کے لیے لگاتا اور کوشش کرتے رہے جس کے نتیجے میں آزمین کو مینہ پہنچانے کا کام پائے تک مل کو پہنچا واضح رہے کہ آج دن میں دفتر حج کمیٹی نامپلی پر آزمین گشداروں کا تانہ لگا رہا جو دوران حج آزمین کو پیش آ رہے تکالیب کی شکایت کر رہے تھے